ہائے گائز ویلکم ٹو دا ٹیچرز یوٹیوب چینل ٹی جی ٹی کا اگزام ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ کے اندر لیول ٹو کا تو آج اس کو ہم اچھے طریقے سے ہریانہ جکوے کی جتنے سارے پرسند ہیں اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈیسنل کویسٹن بہت سارے کریں گے تو چلیے اگر آپ پی آر ٹی ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہریانہ سی ای ٹی میلز کی جس بھی اگزام کے آپ تیاری کر رہے ہیں تو کویسٹن تو یہی سے گھمافر آ کر ہی آتے ہیں تو دیکھ لیجیے گا اس ویڈیو کو زیادہ لمبی ہے ویڈیو نہیں ہے پہلا پرسند ہمارا ہریانہ میں کتنے راستر یا ادھیان ہیں کافی ایپورٹنٹ نیشنل پارک کے بارے میں بات کر رہا ہے یہاں پر تو دو ہیں کون کون سے ہے ایک تو ہے آپ کا سلطانپور اور راستر پارک جو کوئی آپ کا گھڑ گاؤں کے اندر ہے اور دوسرا ہے آپ کا کالے سر جو کی آپ کا یومنہ نگر کے اندر ہے اگر ہم ان کے ڈیٹیلز کی بات کریں تو جو آپ کا سلطانپور ہے 1971 میں اس کی ستاپنا ہوتی ہے اور پانچ جولائی 1991 کو اس کو راستر یا ادھیان گھوشت کر دیا جاتا ہے کب پانچ جولائی 1991 کو لیکن آپ کو 1989 1989 کی ڈیٹس بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے ہم دوسرے پوائنٹ کے بات کریں ہریانہ کا یہ ہے پہلا نیشنل پارک ہے سب سے بڑا کے بات نہیں کر رہا ہوں میں پہلے نیشنل پارک کے بات کر رہا ہوں وہ بھی کہاں کا ہریانہ کا دیکھیں سائیبیریان سارس کے لیے یہ کافی فیموس ہے آپ نے پوائنٹس پہلے بھی پڑھ رکھا ہوا اور ڈوکٹر سلیم علی ہوئے ہیں ان کے پریاسوں سے 1989 تک اس کو راستر یا ادھیان مطلب اس ڈیٹ میں ان کو راستر ادھیان کا گھوست کر دیا گیا دوسرے کی بات کریں تو آپ کا کالی سر نیشنل پارک ہے کہاں پر ہے یومنہ نگر کے اندر ہے اور اس کو دسمبر دوہزار تیس دوہزار تین میں بنایا گیا تھا یہ ہے نیشنل پارک لال جنگلی مرگا کے لیے فیموس ہے یہاں سے یہ ایک ویسن بن جاتا ہے رائٹ ڈاؤن کر لیجی گا ہو سکتا ہے کہ سیدھا بھی آپ کے لیے اگزام میں آ جائے سب سے بڑا ہے یہ سب سے بڑا پہلے کی بات کریں تو آپ کا سلطانپور اور بڑے کی بات کریں تو ہریانہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ کا یہ کالی سر گیارہ ہزار پانسو ستر اکڑ میں ہے یہ یہاں پر جو سال کے پیڑ ہیں ان کی کیا ہے یہاں پر ادھیکتہ ہے سال کے پیڑ کہاں پر ہیں کالی سر یعنی کی یومنہ نگر کے اندر بھونکنے والا ہیرن ایک ہوتا ہے ہیرن اور ایک ہوتا ہے بھونکنے والا تو یہ ہے تین پوائنٹ ہے نمبر ایک آپ کا جو سال کا پیڑ ہے وہ کہاں پر ہے کالی سر کے اندر کالی سر راستر ہے جو نیشنل جو پارک ہے اس کے اندر بھونکنے والا ہیرن ہے وہ ہے بھی آپ کو اسے کے اندر ملے گا اور چت کبری بھلیا چت کبری بھلیا بھی آپ کو یہیں پر ملے گے تین پوائنٹ تو آپ کے یہ ہو جاتے ہیں دونوں جو دو ہی ہیں تو دونوں میں یہ بعد میں بنا ہے دوہ جار تین میں اور دونوں میں یہ بڑا ہے ایریا اس کا گیارہ ہزار پانچ سو ستر اکڑ ہے جو کی واسطوں میں ایک ویسال ایریا ہوتا ہے تو یہاں سے اتنے پوائنٹس آپ کو کور ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہریانے کے اندر آٹھ ونیا جیو ابھیارن ہیں ٹھیک ہے ابھی آٹھ ہیں ساتھ ہوں گے کونسا اس میں سے کٹے گا یا کیا ہوگا اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے ابھی فیلال ڈوکومنٹس کے اندر آٹھ ہی ہیں تو آٹھ کیا ہے پہلا آپ کا کالی سر کالی سر راستریہ جو نیشنل پارک ہے وہ بھی ہے اور ونیا جیو ابھیارن بھی ہے یومنگر کے اندر ہیں اگر بیر شکارگڑ کی بات کریں یہ ہے کہاں پر آپ کا پنچکولا کے اندر اور اس پہ نیل گائیں اور آپ کا چیڑ کے پیڑ چیڑ کے پیڑ کہاں پر آپ کا بیر شکارگڑ کے اندر لیکن سال کے پیڑ آیا جائے تو آپ کا کالی سر چیڑ کے پیڑے آپ کے کہاں پر ہیں بیر سکارگڑ کے اندر کیسے یاد کرو گے دیکھیں پنچکولا میں کیا ہے آپ کے مورنے کی پہاڑیاں مورنے کی پہاڑیاں اور وہیں پر ہے کہ بیر سکارگڑ پہاڑوں میں مور ہیں یا جو بھی ہے تو یہ ہے مانگ چلی کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے سکار کر دیا سکار تو وہیں پر ہو گئی اور وہاں پر پیڑوں کی ادھکتہ تو ہوتی ہے پہاڑوں کے اسپاس چیڑ کے پیڑے ہیں لیکن یہ نیرگائیں بھی وہیں پر ہے چھل چلا ونیجیو ابھیارن کرک چیترہ کے اندر ہے اور سب سے چھوٹا ہے یہ جسٹ اکہتر اکڑ میں سب سے چھوٹا ہے یاد کیسے کرو گے چھل چلا چیل دیا کرک چیترہ میں ہی تو ہوا تھا ماں بھارت کا یود وہیں پہ تو چھیلہ کاٹا گیا تھا تو وہیں پر ہے یہ نہر نہر کہاں پر آپ کا ریواری ریواری میں اس میں کہہ یہ کالے ہیرن کے لیے کون نہر بھونکتے ہیرن کے لیے آپ کا اوپر کیا تھا یوبننگر کے اندر ہے کالے سر کالے ہیرن کے لیے نہر ریواری میں ابوب سہر سرسہ میں ہیں اور 29000 اکڑ میں سب سے بڑا ہے یہ خپرواز آپ کا کہاں پر ہے پروازی پکشیوں کے لیے یہ فیومس ہے اور کھول ہی ریتان یہ بھی پنچکولہ کے اندر ہے ریتان سیتان ریتان کو یاد کیجئے سیتان سے سیتان نے کیا کیا سکار کیا کہاں پر پنچکولہ کے اندر تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے یاد کر لیا کرو ان کو سرنگ سنیان کی کنزرویشن کے بات کرو تو یہ ہریانے کے اندر دو ہیں پہلا سرسواتی ونیجیو ابھیارن جو کہ آپ کا کیتھل کے اندر ہے دوسرا بیر بارہ یہ کہاں پر آپ کا جیند کے اندر ہے چلیے اگلے پرسند پر ہریانہ میں کتنی تحصیلیں ہیں تو آپ کو 93 آپ کو اپسن ملے گا ٹھیک ہے 93 اگر 93 آپ کو اپسن نہ ملے تب آپ کو 95 ملے گا لیکن 93 کے ساتھ ہی آپ کو جانا ہے تو ابھی تریانہ میں تحصیلیں ہیں کہاں پر ہریانہ کے اندر جلے کتنے ہیں آپ کے 22 تحصیلیں کتنے ہیں آپ کے 93 اور سٹائٹک میں جلے کتنے تھے 7 ورطمان میں کتنے ہیں 22 سب سے لاسٹ میں سب سے نیا جلہ کونس ہے آپ کا چرکی دادری اتنی باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے منڈل کتنے ہیں آپ کے چھے 2017 میں چلیے ہریانہ کا چھتر کونسا چھتر ہریانہ کا ویہ چھتر جو پورو مدیقال میں بڑھنکو کے پربھاو چھتر کے انترگت آتا تھا تو یہ بھی ریواری ہی تھا ریواری کب بنا تھا ویسے آپ کا ایک نومبر 1989 کو آپ کا پیتن نگری اس کو بولا جاتا ہے ریواری بنا تھا راوتولا رام کی نگری ہے نا دیکھیں لالا مرلی دھر کے بارے میں کونسے قطم صحیح ہے تو یہاں پر دو قطن دیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے امبالا میں وقالت کی دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مومبائی میں آیوجت کانگریس کا پرثم انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا تو دونوں کے دونوں یہ ستھتے ہیں کس کے بارے میں لالا مرلی دھر کے بارے میں کنٹلی مانیسر پلول جو آپ کا ایکسپریس مارک ہے اس کے بارے میں کونسے قطن ستھتے ہیں یہ ہے ویسٹن پیری فیرل ایکسپریس کے روپ میں جان جاتا ہے اور دوسرا اس پر پانچ نئے سہروں کا نرمان کیا گئے تو یہ دونوں ستھتے ہیں لیکن اب سائد اس قویسٹن کی اتنی اہمیتہ نہیں رہی کیونکہ 2018 کا یہ پرسن ہے اور اب تو پانچ سہر بسا بھی دیئے گئے ہوں گے کیونکہ کافی ٹائم 6-7 سال پرانا پرسن ہے ہاں لیکن اس کے آج پاس سی قویسٹن آ سکتے ہیں گد سرنکسن پرسن کے اندر کہاں پر ہے پنجور کے اندر ہے پنجور کہاں پر ہے پنچکولا کے اندر ہے پنچکولا پرانچن نام کیا تھا پنچکوب پانچ کوب پانچ جھرنے ٹھیک ہے ایسے یاد کر لے کرو یادو اندر گالڈن یہی پر ہے آپ کا پنجور کے اندر کون سے جیلے میں سب سے کم سہری جنسن کیا تو میوات میں دیکھیں میوات کیا ہے آپ کا اگر ساکھ سرطہ در کی بات کرو گے دوہزار گیارہ کے ڈیٹا کے اندر سب سے کم پڑے لکھے لوگ ہیں سب سے کم پڑے لکھے لوگ اس وجہ سے ہیں سائد کیونکہ یہاں پر سہری جنسن کیا کافی کم ہے تو یہی تو پوچھا ہے کہ سہری جنسن کیا تو سب سے کم ساکھ سرطہ در پوچھا جائے تو دوہزار گیارہ کے اندر میوات اور سب سے زیادہ لنگان پوچھا جائے تو میوات نو سو ساتھ تھا میوات کا پورے ہریانہ کیا کتنا تھا آٹھ سو اناسی دوہزار گیارہ کی ڈیٹا کے انسار ہمارے کتنے ریجے تھے انتیس تو ان انتیس ریجوں میں ہریانہ سب سے کم تھا آٹھ سو اناسی نمبر کے ساتھ جو کی بہت چنتہ کرنے والے بھی بات ہے چلی آہ اگلے پرسن پر اگلا پرسن کہاں گیا آئی ٹھنک یہی questions تھے جو کہ اس میں کافی important questions تھے کونسا ہے یہ TGT 2018 کا ہم نے put کیا ہے اس میں تو آپ کے یہی questions سے جو بہت تھوڑے اچھے questions تھے ہریانہ جکے کے تو چلے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا ویڈیو کافی چھوٹی تھی ہماری لیکن آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا ایک دو questions اس میں چھوٹ گیا میں معافی چاہوں گا ان کے لئے کیونکہ لگ بگ 8 questions کی ہیں ہوتے کتنے ہیں 10 تو دو questions سائد جب PDF کو بنائے گئے تو اس میں وہ نیچے چلے گئے ہوں گے تو اس میں 100 نہیں ہو رہے پہلی بار ہوا ہے چلی معافی چاہوں گا لیکن میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی exam کی تاریخ کر رہے ہو چاہے آپ حریانہ CET کی بات کر رہے یا حریانہ CET کے 20 پر جو آپ کا main exam ہوتا ہے اس کی بات کریں آپ تیجیٹی کی لیول کی بات کریں پی جیٹی کی لیول کی بات کریں یا حریانہ کا کوئی بھی exam جس کے اندر حریانہ جی کے آتی ہے تو میں آپ کو جس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس یوٹیوب چینل سے پڑھئے کسی اور یوٹیوب چینل سے پڑھئے کسی teacher سے coaching میں offline پڑھئے یا books سے پڑھئے یا آپ کے بڑے بہائی بہن جو بھی ہیں ان سے پڑھئے کسی سے بھی پڑھتے رہی اور revision کرتے رہی کیونکہ یہ تو ہے نہیں کہ آپ ساتھ ایک رات میں سب کچھ چیزوں کا پتہ لگ جائے گا life کیا ہے ایک یہ حیمان کے چلیلی کہ آپ اوپر جانا ہے یعنی کہ آپ کو کچھ بن نا ہے تب آپ پہلی سیڈی سے سٹارٹ کرنا ہوگا پھر آپ دوسری پر بھی آئیں گے چوتھی پر بھی پانچویں پر بھی اور پھر آپ آرام رام سے آپ کی لائف کا کرا آپ کو ہمیسہ اوپر ہی جو آپ کی لائف کا گراف ہے آپ کو اوپر ہی دیکھنے کو ملے گا بہت بار لائف کے اندر ایسا لگے گا بس بہت ہوگیا اب چھوڑ رہا ہوں چھوڑ رہی ہوں میرے سے نہیں ہو پائے گا میرے سے چھوٹے بچے تو لگ رہے ہیں میں کیوں نہیں لگ پا رہی ہی یا کیوں نہیں لگ پا رہا تو آپ نے بہت بار دیکھا بھی ہوگا سمیہ اور بھاگیا کا کھیل سمیہ سے پہلے اور بھاگیا سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا یہ ہے ریالٹی ہے ایک ہوتا ہے آپ کا کرم اس کرم پر آپ کے نگاہیں زیادہ ہونے چاہیے ان دونوں پر تھوڑی کم ہونے چاہیے کیونکہ جو ٹائم ہوگا جتنا بھی آپ قسمت میں ہوگا تو وہ ہے آپ کو نہیں بیٹھ جو ہوگا ہی بیٹھ جاتی ہوں نہیں کرم کیجئے کرم کیسے کروگے پڑھئے اگر آپ کو TGT PGT جو بھی آپ کا اگزام ہے تو سلیوز دیکھئے اس کا سلیوز کیا ہے یوٹیوب پہ مل ہی جائے اگر مان کے چلیے آپ کوئی اگر آج آپ 25 30 40 من رہے ہیں تو دیکھئے کہ اس میں کون کون س سبجیکٹ آتے ہے سب پڑھتے رہی میں یہ بھی نہیں بولتا کہ آپ لگاتار اسی یوٹیوب چینل پر آئی میں تو آپ کو یہ بولتا ہوں کہ جہاں سے آپ پڑھنے کا من کریں وہاں سے پڑھئے اتنے جب سارے لوگ تیاری کروار رہے ہیں تو ان میں سے ہمارا بھی ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے جو کی لگاتار آپ کو اچھی انفورمیشن دے رہا ہے چاہے آپ کے بات ہم سٹڈی سے ریلیٹیڈ بات کریں آپ کے موٹیویشن سے آپ کی فیملی کسی بھی بات کریں چلے چلتے چلتے میں آپ جو فیملی ہے اس کو پریلیٹی پر رکھے گا کیونکہ آج کا جو ہمارا موڈرن ٹائم ہے ہماری سنسکریتی ویلوپت ہوتی جا رہی ہے موڈرن آئی جیسے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے جو آپ کے سنسکار ہیں دیکھیں وہ ہی بولتے ہیں کہ بھگوان سماج کا بھلاگر لیکن کوئی یہ نہیں بولتا کہ شروعات میرے سے کر کی جیسے کی اگر سماج کو صدھار نہ تو سب سے پہلے میرے کو صدھار دے اس وجہ سے پرسپیکٹیس میں بات کر رہا ہوں جو آپ سنسکار ہیں اپنے بچوں میں دیجئے اپنے پریوار کو ایک جھوٹ بنا کر رہی جسی صاحب سے موڈرن دنیا ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے لئے چنتہ کا وشیہ بھی ہے کیونکہ جو موبائل فون آگے ہے تو اس میں سب کو اپنا سپیس چاہیے کسی کے ساتھ کوئی لے سکتے لیکن آپ کے پریوار کے تو آپ جمعیوار لے سکتے آپ کے پریوار کے کچھ دوستوں کی جسٹ کیا ہے ان کو موٹیویٹ رکھے اور خود بھی رہی بہت بار آپ کو لگیا کہ جو بھی پڑھنے کو ملے چھوٹی جوب بڑی جوب سٹارٹنگ میں نہ بھی تو تو پڑھتے رہی پڑھتے رہی رویزن کرتے رہی فالتو کا ٹائم کہیں پہ زیادہ سپینڈ مت کیجئے اپنا میش یوز مت ہونے دیجئے اور بکس کا سہارہ لیجئے یقین کیجئے ایک سال دے دیجئے کتابوں کو پھر دیکھنا جو آپ کچھ بن کر نکلو گے تب آپ کو ایک سونک ہے اسی وجہ سے دن رات لگا ہوا ہوں جہاں سے مجھے انفرمیسن ملتی ہے آپ لوگوں کے لئے تیلگرام پر میرے ساتھ بہت کرنا اچھا لگتا ہے جسٹ اتنا نہیں کہ میں fame کمانا چاہتا ہوں پیسے کمانا چاہتا ہوں وہ ایک ٹھیک ہے اگر وہ بھی کبھی یہاں سے جتنا ملے گا وہ بھی آپ لوگوں کے لئے سماج کے لئے بچوں کی لائف ہے آپ کو ہی ایک ڈریکشن دینی ہے ہمیشہ پڑھتے رہی خوش رہی ملتے ہیں اگلی وڈیو میں